موسیقی اور مسلمانوں کا کچھ شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا پھیل جاتا ہے ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بند ہی ہوئی در رسول پہ ہے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہتے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پختگی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے سامنے دو سپائی آگئے زرہ دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین اور استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالہ یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھائی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھائی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپائی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہتے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمائے اللہ تُو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موں پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سرات گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی کی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جاہا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈان دا بالن تے اسی ہاں وہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو سبر پلے تھلنایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا ہے جس کو مکے والے مارتے ہیں میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکہ رو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو قبط دیکھو جیریاں کھس ماندی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے کہ میں گڑی اتھڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ کھسم نوکہ نا فرمایا پاس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کا اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو انہیں بھی عملے کی اجازت ہے کفر کا مال مالے گنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سدا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینہ محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دے اور آپ ان کو بلا لے بلا لے حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانے مو کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوہ کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو سعبا کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے سعبا کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا بادہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا بھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبا کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے وعدے چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ دردے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے بعدوں پر اعتبار کرتا یہودی یہ سائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانائی پیدا کریں یہ جھوٹے بادوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائے بھائے کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا دانائی والا